اسرار کے پردوں میں لپٹی یہ لال حویلی کس نے بنوائی کس کے لئے بنوائی اور کس طرح یہ شیخ رشید کے پاس آئی اس کی بھی ایک کہانی ہے راولپنڈی کی لال حویلی گاہے با گاہے خبروں میں آتی رہتی ہے شیخ رشید کے مخالف کہتے ہیں وہ ان سے لال حویلی خالی کروائیں گے شیخ رشید کہتے ہیں کوئی مائی کا لال ان کو لال حویلی سے بے دخل نہیں کر سکتا عالمی ذرائع ابلاغ میں لال حویلی کی گونج پہلی بار اس وقت سنائی دی جب بعض کشمیری حریت پسندوں نے یہاں کچھ عرصہ کے لئے قیام کیا پچھلے دنوں مہیش بھٹ پاکستان آئے تو ان کی خواہش تھی کہ حویلی کے مناظر فلم بند کریں مگر شیخ رشید کو رام نہ کر سکے کہتے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے جہلم کے رائے صاحب کرپا رام کے نوجوان بیٹے بیریسٹر دھنراج سہگل کو ایک لڑکی بدھا بھائی سے عشق ہو گیا دھنراج ان دنوں راول پنڈی میں رہ رہے تھے وہ سیالکوٹ ایک شادی کی تقریب میں گئے جہاں رات کو مجرے کا بندوبست بھی تھا بدھا ناچتی رہی رات بھر ناچتی رہی دھنراج اس کو ایک ٹک دیکھتے رہے وہ شادی شدہ ہی نہیں تین بچوں کے باپ بھی تھے پیکر جمال بدھا بھائی ایک ہی رات میں ان کا دل لوٹ کر لے گئی بدھا بھائی کے بغیر اب ان کو زندگی بے رنگ نظر آتی تھی دھنراج اور بدھا کے درمیان سماج کی ایک نہیں کئی دیواریں ہائل تھی تاہم کسی نہ کسی طرح دھنراج بدھا کو رام کرنے میں کامیاب ہو گئے بدھا راول پنڈی آ گئی تو دھنراج نے شہر کے وسط میں اس کو رہنے کے لیے ایک پرشکوہ مکان بنوا کے دیا یہ مکان اس زمانے میں سہگل ہویلی کہلاتا تھا حویلی سے متصل دھنراج نے اپنے لیے مندر اور بدھا کے لیے مسجد بنوائی دھنراج سے منصوب ہونے کے باوجود بدھا نے مذہب تبدیل نہیں کیا مگر ناچ گانا اس نے ترک کر دیا تھا اور سرطاپا ایک گھریلو خاتون بن گئی تھی دھنراج نے دنیا کی ہر اسائش بدھا کے قدموں میں رکھ دی اب وہ بدھا بائی نہیں بدھا رانی تھی شہر کی مطمول ترین عورت 1947 سے پہلے وہ راول پنڈی کی واحد عورت تھی جس کے پاس شاندار گاڑی ہوا کرتی تھی یہ گاڑی کوئلے سے چلتی تھی جو آرڈر پر تیار کر آیا جاتا تھا دھنراج اور بدھا گرمیوں میں اس گاڑی پر کشمیر سیر کے لیے جایا کرتے تھے بدھا دنیا والوں کی نظر میں بھلے ایک ناچنے والی تھی مگر دھنراج کے بعد بھی اس نے جس پروکار انداز میں زندگی گزاری وہ مال و دولت سے اس کی بے نیازی کا ثبوت تھی پاکستان بننے کے بعد بدھا اگر عدالت میں صرف اتنا کہہ دیتی کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کر چکی ہے یا دھنراج اپنا مذہب تبدیل کر چکا تھا تو وہ پاکستان میں دھنراج کی عربوں کی جائدات کی واحد قانونی وارث ہو سکتی تھی مگر اس نے ایسا نہیں کیا جب عدالت نے کہا کہ اس بیان حلفی کے بعد تم عربوں روپے کی جائدات سے محروم ہو جاؤگی تو بھی متزلزل نہ ہوئی اور کہا جائدات جاتی ہے تو جائے میں سچ سے منحرف نہیں ہوں گی جو شرفہ بدھا کی جائدات پر قبضہ کرنے کے لیے اس کو زیر دام لانے کی صحیح فرما رہے تھے ان کے موہ پر یہ گویا ایک تمہ چاہ تھا بدھا کے بیان حلفی کی بنیاد پر دھنراج فیملی کی تمام جائدات متروکہ ملکیت ڈکلیئر کر دی گئی سوائے ان دو تین کمروں پر مشتمل اس حصے کے جس میں وہ رہ رہی تھی یہی قریب قریب پانچ مرلے کا مستثنہ حصہ ہی اب لال حویلی کہلاتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں